اسلام علیکم اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یقین ان آپ ایک ڈیجیٹل شہری ہیں پوری دنیا کی پچاس فیصد سے زیادہ آبادی ڈیجیٹل شہری ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ دوہزار پچیس تک ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل شہری ہوں گے ان کی ایکسز ہوگی انٹرنیٹ تک موبائل ڈیوائس تک یا اس کے علاوہ جو سمارٹ ڈیوائسز ہیں ان تک ان کی ایکسز ہوگی اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہوں گے مختصرا انداز میں اگر میں بیان کروں کہ دیجیٹل شہری سے کیا مراد ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو موبائل استعمال کر سکتا ہو موبائل استعمال کرتا ہو کوئی سمارٹ ڈیوائس استعمال کر سکتا ہو اور وہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہو تو وہ ایک دیجیٹل شہری ہے تو جب ہم انٹرنیٹ سے جڑتے ہیں سماجی ویب سائٹ سے جڑتے ہیں تو لازمی بات ہے یہ بلکل ایک عوامی زندگی کی طرح ہے جس طرح ہم اپنی عام زندگی میں ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے جا کے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کوئی ہماری ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں بلکل اگزیکلی جو دیجیٹل شہری کا ایک ماحول ہے جو ایک سوشل میڈیا بھی اسی میں آ جاتا ہے وہ جو ماحول ہے وہ بھی اگزیکلی ایسا ہی ہے تو اس لئے کچھ ٹپس ہیں ضروری ہیں کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے جب بھی آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہو جب بھی بھی آپ دیجیٹل یا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ذاتی زندگی کے بارے میں کبھی بھی سوشل میڈیا پہ یا کسی قسم کے انٹرنیٹ کے پلٹ فارم پہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی تحریب نہ کریں کچھ بھی شیئر نہ کریں دیکھیں آپ ہم گھر بناتے ہیں اپنے پردے کا ایک نظام رکھتے ہیں ایک چار دیواری ہوتی ہے دروازے ہوتے ہیں لوگس ہوتے ہیں صرف اس لئے کہ جو ہماری پرائیویسی ہے اس میں کسی کا دخل نہ ہو کوئی اس کو انٹرپ نہ کرے بلکل اسی طرح جب آپ ڈیجیٹل شیئری ہوتے ہیں انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو بلکل اسی طرح اس معاملی کو بھی دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کچھ بھی پرسنل شیئر نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ کروڑوں لوگ ڈیجیٹل شیئری ہیں کروڑوں لوگ سوشل ویب سائٹ سے کنیکٹڈ ہیں ان کی منٹالیٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ کچھ کسی قسم کا بھی سوچ رکھ سکتے ہیں تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جس کے پاس موبائل ہے جس کے پاس ڈیوائیس ہے وہ کسی طرح سے فری انٹرنیٹ کمندو بس کر لیتے ہیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں فلاسفر بن جاتے ہیں تو کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے کوئی کچھ بھی اپلوڈ کر سکتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ جو اس بندے نے کہا ہے لکھا ہے وہ درست ہو عمومن نائٹی نائٹی فائک پرسن جو کچھ بھی شیئر ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے تو بالکل بھی ڈیپینڈ نہ کریں ان باتوں پہ کبھی بھی ان کو یہ ہیڈک نہ لیں کبھی ان کو درست نہ سمجھیں اور نہ جو ہے ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ فلانے بندے نے کیا لکھا ہے ایک عوامی جگہ ہے پہلے جب ہم کسی عوامی ایونٹس میں جاتے تھے دوستوں سے ملنے جاتے تھے کسی پارٹی میں جاتے تھے تو لازمی بات ہے ہم اکتیار ہوتے تھے ایک خاص لباس بینتے تھے لازمی بات ہے ہماری منٹلٹی چینج ہوتی تھی اگر ہم نے وہاں جا کے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ہم لازمی بات ہے کچھ تیاری کرتے تھے کچھ پریپریشن کرتے تھے لیکن ابھی دیجیٹل پلٹ فارمز پہ ہر کوئی دیجیٹل شہری ہے لیکن وہ بس کمبل میں بیٹھ کے جو بھی اس کے مہن میں ہے وہ لکھ رہا ہے کوئی سوچ نہیں رہا ریل ٹائم پہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ بلکل بھی ایسا نہ کریں جس طرح آپ کو کسی ایمین میں جاننا ہوتا ہے آپ تیار ہوتے ہیں پریپریشن کرتے ہیں ایک خاص کنٹینٹ دیکھتے ہیں بلکل اگزیکلی یہاں پہ بھی اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے آپ نے آن لائن ہونا ہے تو آپ بھی یہی طریقہ کریں کہ پہلے تھوڑا سا دیکھنے ریسرچ کریں پریپیئر کریں اپنے آپ کو اس کے بات پر لکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ چیز پہنچ سکتی ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کچھ بھی ایسا نہ لکھیں جو کسی کے خلاف ہو جس سے کسی کے جذبات مجروح ہو چاہے وہ سیاسی بات ہو چاہے وہ مذہبی بات ہو کچھ بھی ایسا نہ لکھیں جو کسی کو دکھ دے سکتا ہو تو ایسا کچھ بھی نہ لکھیں آپ کچھ اور سوچ سکتے ہیں دوسرا بندہ جب کسی اور طرح کا سوچ سکتا ہے تو آپ اپنے سوچ کو اپنے پاس رکھو اپنے سوچ کو دوسرے پہ پوز نہ کرو یہ آپ کی سوچ ہے تو کچھ بھی ایسا نہ لکھیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتے ہیں خاص طور پر کبھی بھی سیاسی باتیں نفرتیں یا مذہبی نفرتیں سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل پلٹ فارمز پہ نہیں پہلانے چاہیے اور مجھے تقریباً تین سال پہلے ادراک ہوا کہ میں شاید سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتا ہوں پھر میں نے اس کے بعد کچھ چیک لگایا میں روزانہ دیکھتا تھا کہ میں کتنا وقت جو ہے وہ موبیل کو دیتا ہوں سکرین کا ٹائم میرا کیا ہے ایک فونکشنالٹی ہے آپ اس فونکشنالٹی پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹوٹل کتنا وقت جو ہے وہ سوشل ایکٹیوٹیز پہ یا موبیل سکرین پہ جاتا ہے اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے فیس بوک کتنا استعمال کیا آپ نے برائزر کتنا استعمال کیا آپ نے کر کوئی اس کے علاوہ کوئی اپلیکیشن انسٹال کی رہے تو وہ آپ نے کتنا استعمال کیا ہوئے تو بہت ہی کم وقت رکھیں اس اپلیکیشن کے لیے جو جس کو آپ سوشل ویب سائٹ بولتے ہو فیس بوک ہو گیا ٹوٹر ہو گیا اب یوٹیوب ہے یوٹیوب اگر میں میں دیکھو کہ تمہیں میرا ٹائم یوٹیوب کا بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میں یوٹیوب پہ لیکچر سنتا ہوں یا برائزر پہ میں کوئی خاص جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں وہ پڑھتا ہوں لیکن جب فیس بوک کا ٹائم بڑھتا ہے یا برائزر کا فیس بوک کا جو سیشن ہے وہ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے ویسے سرفنگ کی ہے میں نے اپنا ٹائم زیادہ کیا ہے تو آپ روزانہ کی بنیاد پر چیک کریں کہ آپ کتنا وقت سکرین کو دیتے ہیں اور اس سکرین کو کم سے کم کرنی کی کوشش کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت پروڈیکٹیو چیزوں میں لگاؤ نہ کہ ایک فضول قسم کی گیدرنگ میں لگاؤ جس کو کوئی فیدہ نہیں ہے جس کی کوئی آٹپوٹ نہیں ہے آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ بد سے بدنام برا آپ کتنی بھی اچھے بندے ہیں کتنی بھی اچھے ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کتنی بھی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں آپ دل کے کتنے اچھے بندے ہیں آپ کتنے سوفٹ ہٹڈن ہیں لیکن جو کچھ آپ فیس بک پہ ورڈسپ پہ ٹویچرز پہ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں وہی لوگوں کو دیکھتا ہے وہی آپ کو عزیوم کیا جاتا ہے تو آپ جتنی بھی اچھے ہیں آپ کا اپنا ایکٹ آپ کو اتنا برا بھی بنا سکتا ہے تو انتہائی احتیاط سے لکھئے گا انتہائی خیال سے لکھئے گا اور کیونکہ لوگ وہی سمجھیں گے جو آپ لکھتے ہیں جو آپ پوسٹ کرتے ہیں جب ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ اتنا ہمارے ساتھ نہیں دے سکتا اور ہم جذبات میں بیعتے چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ فیس بک پہ سوشل میڈیا کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ جب آپ جذبات میں ہوں غصہ میں ہوں پریشان ہوں بہت زیادہ خوش ہوں اس وقت کچھ بھی نہ لکھیں کیونکہ وہ بعد میں آپ کے لئے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے یہ بہت ضروری ٹپس ہیں بہت ضروری باتیں ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ ہماری ینگ جنریشن ہمارے جو ابھی بچے ہیں اور وہ ابھی ڈیجیٹل شہری بن رہے ہیں تو ان کی تنی معلومات نہیں ہے کہ ہم نے یہ جو پلیٹ فارم سے ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ تمیز ابھی نہیں ہے تو ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کا پتہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بلکل عوامی زندگی کی طرح ہے اور جو کریمینل لاؤز ہیں وہ بھی یہاں پہ اپلائی ہیں تو کل آپ کچھ ایسا نفرت میں لکھ سکتے ہیں جو آپ لئے مسئلہ بن سکتا ہے آپ جو ہے وہ کریمینل آپ کو بنا سکتے ہیں اس لئے پہلی بات کہ بہت کم وقت دیں یہ ایک ویرچوال دنیا ہے جس کے کوئی حقیقت نہیں ہے ویرچوال دنیا ہے اووائیڈ کریں اس کو لیکن پھر بھی چونکہ کبھی کبھی ایک مادرن ارہ ہے ہمیں اس کے استعمال کرنا پڑتے ہیں انفرمیشن کے لئے تو کم سے کم اس کے استعمال کریں اور جب آپ اس کو استعمال کریں تو جو ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ لازمی فالو اپ کریں تینکی سو مچ